پیارے لوگوں کو میرا پیار بھرا سلام آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں رمضان المبارک اسلامی کیلنڈر کا نوہ مہینہ ہے اس کے آگاز کے لیے ضروری ہے کہ چاند نظر آئے تو شابان کی تیز دن پورے ہونے پر رمضان شروع ہو جاتا ہے حدیث میں ہے کہ مہینہ تیز دنوں کا ہوتا ہے یہاں تک کہ چاند دیکھ لو اگر مطلع آبر آلود ہو تو شابان کے لیے تیز دن کی گلتی پوری کرو رمضان المبارک میں بارگاہِ الٰہی سے رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی ہے تم پر ایک عظیم برکت والا مہینہ سارے فگن ہو رہا ہے دوسری حدیث کے مطابق ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہِ شابان العظم کے آخر میں فرمایا رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے کرم میں ڈھاپ لیتے ہیں اور اپنی خاص رحمت تم پر نازل فرماتے ہیں تمہاری خطائیں معاف کر دیتے ہیں اور تمہاری دعائیں قبول کر لیتے ہیں سو اللہ تعالیٰ کو نیکی دکھنا ہے بے شک بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے روایت ہے کہ شابان کے خدبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس میں رات کے قیام کو ثواب کی چیز بتایا ہے جو شخص اس مہینے میں نفلی عبادت کرے وہ ایسی ہے جیسے رمضان کے علاوہ دونوں میں فرض عبادت کی اور جو اس مہینے میں فرض عدا کرے وہ ایسے ہے جیسے اس نے ستر فرض عدا کی یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مبارک مہینے کے فضائل و برکت سے اپنی امت کو آگہ فرمایا ہے حدیث میں ہیں کہ جو کوئی ایمان کے پیش نظر ثواب کی نیت سے رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیے جائے گا اور ماہ رمضان المبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہانم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے میں بہت صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے ہمیں بھی اس مبارک مہینے میں زیادہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا چاہیے حدیث میں ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں کی حصے میں قیام فرمایا کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے ایمان کی پیش نظر اللہ سے ثواب لینے کی خاطر رمضان میں قیام کیا اس کے ساتھ کا گناہ ماف ہو جاتے ہیں چنانچہ رمضان المبارک کی راتوں کو نماز و تراوی کے بعد اس طرح زندہ رکھا جاتا ہے کہ ان میں اللہ کا ذکر اور عبادت کی جائے رمضان المبارک میں اگر عمرہ کرنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو سونے پر سہاگہ ہو جاتا ہے کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا تو دوستو آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگہ کریں